مگر خانتین و حضرات کچھ ایسے غزوات بھی گزرے جن کے زمینی حقائق بڑے عجیب و غریب تھے غزوہِ بدر و عہد میں زمینی حقائق کا بہران آیا ہوا تھا اور بدر میں تو خاص طور پر دو گھوڑے کچھ کے پاس تلواریں کچھ نے بانسوں کے آگے برشیاں لگائی ہوئیں تھے بھی تین سو تیرہ یا سترہ اور مقابل ایک ہزار کا لشکر اسلا پوش زرہ بکتر پہنے ہوئے شاہ سوارانِ عرب خون بھی وئی یہ تو نہیں کہ ایک طرف کوئی بڑے جنگجو اور دلاور تھے اور دوسری طرف بڑے کمزور تھے خاتین و حضرات جب بہت ساری فتوحات مسلمانوں نے حاصل کر لی تو یرموک کے میدان میں بہان آرمینی نے آرمینیا کا جو کمانڈر تھا اس نے بلایا بڑے بڑے سیانوں کو کہ یہ سوکھے سڑے ہوئے مدکوک عرب جو ہیں یہ کیوں ہم ہاں سے موٹے تازے رومنز پر غالب آ جاتی ہے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے تو ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت بہتر یہ ہے کہ ان کو ان جیسوں سے لڑایا جائیں تو پھر حالات بہتر ہو جائیں تو پھر غصانی عربوں کو بلایا گیا جن کا سپاہ سالار جبلہ بن احم غصانی تھا اور اس کو کہا گیا کہ تُو جا اور اے مارے موٹے سے جو عرب وین کو مار بھگا تو جبلہ بن احم جب آیا اور اس کے ساتھ پچاس ہزار سوار تھے اگر ہم واقعی کا مغالطہ اور مغالبہ وہ بہت زیادہ مبالغہ آمیز ہے نکال بھی دیں تو لگتا یہ ہے کہ کم از کم اس کی سٹنگتھ جو تھی تو دوسری طب مسلمانوں کے لشکر میں اس وقت سردار جو تھے ابو عبیدہ بن الجراہ تھے اور اس دن کمانڈ کی باری خالد صحف اللہ کی تھی تو ابو عبیدہ نے خالد کو بلایا اور کہا دیکھو یہ غصانی عرب ہم سے لڑانے بھیج دی ہے انہوں نے ان کا کیا علاج کیا جائے تو اس نے کہا ابو عبیدہ امین الامت اگر آپ برا نہ مناؤ تو مجھے صرف اتنے سوار دے دو جتنے یہ ہزار ہیں تو اس نے کہا ابا سلیمان کو ہوشکی بات کرو میں نے مسلمانوں کو اتنے میرے لئے مسلمان ایک ایک مسلمان قیمتی ہے میں تمہیں پچاس ہزار کے خلاف پچاس مسلمان دے رو انہوں نے کہا جی حضرت بس ایسے کیجئے کہ جو شہصواران عرب میں تاک ہوں اور جن کے ہاتھ تلوار چلاتے ہوئے نہ تھکیں مجھ کو وہ پچاس بندے دے رو تو خاضرین و حضرات جب پچاس بندوں کو باہر آتے دیکھا تو بہان نے ایک وفد بھیجا اور پوچھا کہ بس ترکی تمام شد صلاح کے لئے آئے ہو نا تو ہاں ہماری شرائط یہ ہے کہ تم ہمارے علاقے چھوڑ دو تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے نعرہ تکویر بلند کیا اور تلواریں کھینچ لیں تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئے اور پہلا اثر ان پہ اتنے خوف کا پڑا کہ پہلے حلے میں ہی ان کے بے شمار سپائی کٹ گئے مگر مزے کی بات یہ ہے کہتے ہیں زمینی حقائق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ انہوں نے گھیرے میں لیا تو پورے کے پورے شاری پچاس کے پچاس آدمی گم ہو گئے تو ابو عبیدہ نے تأصف کا اظہار کیا اور کہا دیکھو میں کہتا تھا آبا سلیمان کو یہ خالد بن ولید کا لکب ہے اب وہ بھی گئے اتنے بڑے تو دوسرے بھی گئے مینوائل حضرت خالد نے کہا کہ تین تین آدمی اپنی کمریں جھوڑ لو اور اس سے زیادہ تمہارے سامنے تین سے زیادہ دشمن آ نہیں سکتے اگر تم یعنی پچاس آدمی ایک دم تو چڑھ کے آئے گا نہیں اور جو آتا اس کو قتل کرتے رہو تو خاتین حضرت شام تک تین آزار غصانی عرب قتل ہوئے دس مسلمان شہید ہوئے دس گرفتار ہوئے اور یہ فاتحانہ اپنے لشکر کو لوٹے ہیں زمینی حقائق کچھ اس طرح عجیب و غریب ہیں کہ ہمیں کم از کم آج کے اپنے جرنیلوں کی بات سمجھ نہیں آئے تھے آج کے زمینی حقائق یہ ہے کہ غریب غریب و دیار قوم مسلمان کو لڑنے کی اکساہت اللہ کے دین پر مرنے کی اکساہت مسلسل پیغام دیا جارا اگر ہلے بھی نہ تو اوپر سے ایف سکسٹین کی بباری تمہیں تباہ کر دیں آج تک خاتین و حضرات تاریخ عالم میں کسی ایسی قوم کا اور ایسے سردار کا وجود نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو خود دشمنوں سے ڈرائے ہو کہ خبردار اللہ نے اوپر سے بمبار آئیں گے مار جائیں گے ایسا قتل ہو گئے نا یاد آگے تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں یہ خاتین و حضرات حیرت انگیز واقع تاریخ مسلمانہ نے پاکستان میں گزرا اب آپ دیکھئے کہ مارکہ غزوہ کو جا رہے ہیں مسلمان حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کی اور کیا عجیب غزوہ ذات الرکاہ ہے اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشری کی اور کیا عجیب و غریب فرمان ہے کہا ابو موسیٰ نے ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم سات آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا اور باری باری اس پہ سواری کرتے تھے اور ٹائدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی اور زخمی ہو گیا خون رسنا شروع ہو گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ اپنے گریبان پھاڑے اور پاؤں کے اوپر لپیٹے یہ تھے خاتین و حضرات زمینی حقائق ان زمینی حقائق کے ساتھ ان شہران اور آپ کے اباؤ اجداد روما اور یونان کی سلطنتیں اُلٹ دیتی آج ماشاءاللہ تعالی خوف کس چیز کا اللہ آپ پر سے کیوں ہاتھ اٹھا جاتا ہے جہاد بس سیف کیوں ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ کے دانشور ہی کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے دانشور جو ہے کیا جب اہد میں شکست ہوئی تھی تو اللہ نے یہ کہا کہ تم شکست کے کہا نہیں اللہ نے کہا دیکھو تمہاری تربیت میں بہت بڑا نقص آ گیا تھا بہت بڑا وہ نقص جو ایک صحابی میں نہیں آیا حضرت سعید بن جبیر میں نہیں آیا مگر باقی جب مال و دولت کیلئے اترے تو اللہ نے اہد کی شکست کسی جنرل کی طاقت کے نام نہیں کی یا اس کو رسول اللہ کی شکست نہیں کہا بلکہ کہا یہ تھوڑی سی سزا تمہیں ان گناہوں کی وجہ سے دی گئی جو مال و اسباب دنیا پر نسار ہیں تو جہاد میں کم از کم اہد یہ سبق دیتا ہے کہ مال و اسباب کی خواہش کے لئے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا مال و اسباب کی خواہش کے لئے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا اور خاتین و حضرات خندق تو نرالہ مارکہ ہے خندق میں تو کمانڈر جو ہے اور جس کو کمانڈ کیا جا رہا ہے دونوں عجیب غریب برے حال میں ہیں زمینی حقائق بڑے نرالے ہیں کہ فوج ترس رہی ہے دانے دانے کو اور پیٹ سے کپڑا اٹھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو پیٹ پچک کے کمر کو جا لگے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور پتھر باندے ہوئے تاکہ وزن رہے اور چلنے پھرنے میں آسانی رہے تو کمانڈر اپنا کپڑا اٹھا رہا ہے کہتے ہیں میں نے دو پتھر باندے ہوئے خاتین و حضرات بھوک افلاس گرسنگی خوف تو ایک دن تنگ آکے یہ مارکہ جب اختتام کو پہنچا تو تنگ آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحاب رسول نے ارز کی کہ یا رسول اللہ اب تو قلیج حلق کو آ رہے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب تو قلیج حلق کو آ رہے ہیں سبر اختتام پذیر ہے تو قرآن حقیم میں آیت بڑی خوبصورت ہے کہ ام حسب تم ان تدخل الجنتا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے وَلَمَّ يَاتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے قوموں کو تو ہم نے زیادہ شدت سے آزم آیا تھا مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاوْ وَالزَّرَّعَوْ جنگوں سے بیماریوں سے قتل و غارت سے وَزُلْزِلُوْ ان کو زلزلوں کے جھٹکے دیئے گئے وَزُلْزِلُوْ حَتَّى يَكُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَاوْ حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے اتنی سختیاں ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے مَتَا وَنَصْرُ اللَّهُ کہاں ہے اللہ کی مدد کہاں ہے اللہ کی مدد بے چارگی میں رسول پکار اٹھے ان کی امتیں پکار اٹھیں کہ اب اس سے سختیاں کیا اور برداشت کریں مَتَا وَنَصْرُ اللَّهُ اللہ کی مدد کہاں ہے عَلَا وَإِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمُ جہاں تمہارا سبر ختم ہوتا اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے جہاں تمہارا سبر تمہارا سبر چل رہا ہے تو تمہارے درجات اللہ کے قریب بڑھ رہے ہیں جہاں تمہارا سبر ختم ہے وہیں اللہ کی مدد ہے اللہ تمہیں زائع نہیں کرتا اور جب بہت بہت مشکلیں ہو گئیں پیمبر کیا عجیب حکمت کا مالک ہے سبر کرا رہا ہے دکھ دلا رہا ہے مگر جب تنگ آگئے صحابے رسول نے کہا یا رسول اللہ اب تو کلیجِ حلق کو آ رہے ہیں فرما یہ لو چھوٹی سی دعا پڑھ لو اللہ مست راوراتنا و آمن راواتنا اللہ مست راوراتنا و آمن راواتنا اے اللہ پردہ داری فرما اے اللہ امن عطا فرما اس کا کوئی جنگ سے تعلق ہے نظر آتا ہے آپ کو کہ اے اللہ پردہ داری فرما اے اللہ امن عطا فرما مگر رب کعبہ کی قسم میں کوئی دعا اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پردہ داری فرما کمزوریوں کی ہماکتوں کی ہمارے استراب کی ازلت گزینیوں کی اداسیوں کی ہماری تمام قربہ جو ہے پریشانیوں کو ایک ہی چیز ڈھامتی ہے اور وہ ستار العیوب کا کرم ہے جو ڈھامتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع دعا بخشی کہ اللہ مست رو راتنا و آمن رو راتنا اس دعا کی تاثیر اور قبولیت میں صرف کچھ گھنٹے تھے کہ آنڈی آئی دشمنوں کے تخت الٹ گئے سارے لوگ بھاگ گئے اور مدینہ کی فضائیں جو تھی نفاق اور کفر کے غلبے سے پاک ہو خاتین حضرات میرا خیال یہ ہے کہ میں زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں بس اب کچھ اختتامی باتیں اسی فلسفہ جہاد پر کہ جہاد ابتدائے اسلام ہے انتہائے اسلام ہے آغاز مسلمان ہے انجام مسلمان ہے ایک مسلسل کوشش کا نام ایک ایسی جد و جہد جو زندگی ناتمام میں بظاہر پوری نہیں ہوتی جو آپ شاید مقصد کے حصول تک آپ زندہ نہ رہیں شاید آپ شہادت پا جائیں موت اس جد و جہد کا رستہ روکتی ہے شہادت اس جد و جہد کا رستہ روکتی ہے اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جہاد ایک کوشش ناکام ہے مگر سقرات تک یہ ایسی کاوش حصول علم ہے کہ جو جبلی جبر و استبداد سے لے کر سکونت و سکینت علم تک جہاد مقصود طالبان علم و صداقت ہے علم والوں کی تلاش ہے محبت والوں کی تلاش ہے جہاد کوئی معمولی کیفیت نہیں اور ایک چھوٹا سا فکس دے انسٹیچوشن نہیں تلوع محر سے نصب نحر تک اور حلال سے محک عامل تک جہاد ایک مختصر وقفہ حیات میں بلوغت علم و فکر کی ایک ایسی متحرک اور جانگسل کوشش ہے جہاد دوران حیات میں تکمیلے کی آرزو ہے جستجو ہے مگر حصول مقصد سے بے نیازی ہے یہ ضروری نہیں کہ اپنا مقصد آپ حاصل کریں مگر جہاد ایک آرزو ہے ایک مسلسل جستجو ہے مکمل تاریکیوں میں بیم موج میں گرداب میں قرب ساحل کی جانگداز جد و جہد کو جہاد کہتے ہیں خیاتین و حضرات کرب و بلائے سنم قدائے حیات میں جہاد اس لمحے لمحے نجات تک پہنچنے کا نام ہے جسے اقبال نے ایک شیر میں سمو دیا ہے کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم چمر گایت تبسم بر لبے آوست کہ نشان مرد حق اب اور میں تجھے کیا کہوں کہ جب لمحے مر گاتا ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے انجام آغاز زندگی سے لے کر انجام زندگی تب رضا پروردگار کو پورا کیا اب اسے کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں کوئی آرزو نہیں اور وہ بڑی سلامتی سے رب کریم تک پہنچتا ہے بیم و رجا کے درمیان دنیا و آخرت کے تقابل میں انکار اور اقرار کی کسم کسمیں جبلی خواہشات اور کسف قلوب میں کہ ایسی کوشش جہاد کو ایسی کوشش کہا جائے گا جو علم اليقین سے این اليقین تک پہنچتی ہے اور پھر این الشاقین سے وہ شہادت یقین تک یعنی حق اليقین تک پہنچتی ہے مائیت ربانی تک پہنچتی ہے اور خدا کے تقرب تک پہنچتی ہے اور شہید اس عالم میں وہ اچیمنٹ حاصل کرتا ہے اور شہید میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ شہید اپنے بستر پہ بھی شہید ہو سکتا ہے اور اس دکھ اور کربو اور کربو بلا میں سے گزرتے ہوئے جہاد ارتکائے علم و عمل کی منازل کا نام جہاد ایک سٹیٹک آرڈر نہیں ہے جہاد ایک کھڑی حیثیت نہیں ہے کہ تلوار پکڑی اٹھائی اور دشمن کو قتل کیا یا مقتول ہوئے جہاد علم و عقل کی ارتکا ہے علم و معرفت کی منازل کا نام ہے ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسی قلبی اور ذہنی کشمکش جس میں عذاب و ثواب خیر و شر نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنی حصے بقا کو اپنے سروائیول کو رب کریم کی نظر کرتا ہے یہ ایک ایسی جدو جہد ہے جو تمام زندگیوں سے عالی عرفہ ہے جس میں مسلمان عذاب و ثواب خیر و شر نیات اور اعمال کی تمام منازل سے گزر کر مسلمان اپنا سروائیول اپنے حصے بقا کو رب کریم کی نظر کرتا ہے بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں فصیلِ دل کے کلس پر ستار جو تیرہ غم خادرین و حضرات بجز اخلاص جہاد کی کوئی بنیاد نہیں فصیلِ دل کے کلس پر ستار جو تیرہ غم تیری طلب تجھے پانے کی آرزو تیرہ غم اس کے سوا جہاد کچھ نہیں اور جن لوگوں نے اس معرفت سے گزرے یومِ الست کے پائمان کی تصدیق ہے جہاد اسی کو ریکور کرنا ہے وہ جو بندگی کا اقرار آپ الست کے دن کرائے تھے اسی کو ریکور کرنے کا اور ڈسکور کرنے کا نام جہاد ہے یومِ الست کے اقرارِ اقرارِ وفا کی تجدید اور نظرِ جان سے اہد و پائمان کی تصدیق لا دینیت کے سراب زن و تخمین کے ہجاب اور شکوک و شبہات کے خارزاروں سے گزرتے ہوئے شبستانِ محبت و اخلاص میں لمحے پروردگار جہاد ہے جب ان کیفیات سے گزرتے ہوئے لمحے پروردگار جہاد ہے وصالِ لمحے پروردگار جہاد ہے ترکِ جہاد ترکِ زندگی ہے ترکِ اسلام ہے جہاد وقتی اور لمحاتی نہیں جہاد وساوہ سے زندگی کی طرح نہیں خاتین حضرات جہاد ایک وسوسہ نہیں وہم نہیں جوش نہیں خروش نہیں جہاد وساوہ سے زندگی کی طرح چونکاہٹ نہیں پائل کی جھنکار نہیں یا تبلے کی تھاپ نہیں ہے کمکل لوگوں کے زمینی حقائق موازنہِ اسباب اور دنیاوی آرزوں کے سراب اور کشادہ معیشت کا خواب نہیں ہے جہاد جہاد فقرِ مصطفیٰ ہے چنونِ علمِ اصحابِ صفحہ ہے جہاد برا بن مالک کی قسم ہے جہاد صدقِ صدیقِ اکبر ہے جہاد جنگِ نفسِ عمر ہے جود و سخاِ عثمان ہے تلوِ شمشیرِ حیدر ہے دستِ یزدانِ علی ہے جہاد ایک مکمل موسر اور مربوط کوشش ہے خالد بن سیف اللہ کی سپاہ سالاری کو جہاد کہتے ہیں انتظام و انسرام میں امین الامت ابو عبیدہ بن الجراہ مجاہد ہے عوجِ سرائیہ سے معلق علم کے لال شبِ چراغ کے لیے مالک و ابو حنیفہ اور ہنبل اور شافعی کی تحصیلِ علم ہے جہاد غربت اور مسافرت کے سہراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایک حدیثِ رسول کے لیے بخاری اور مسلم کی ہمت اور جرت اور جذبہِ تحصیل کی داستان ہے جہاد ان مجاہدینِ کرونِ اولا کی عالی روایات کے نام ہے جو ہیرر اور ایٹن کی درسگاہوں کو شرمنڈہ کرتی ہیں جو پیشانیوں پہ خدا کا نور لیے چہروں پہ وسالِ خداوند کی آرزو لیے زبانوں پہ تسبیحاتِ پروردگار لیے قادسیہ اور یرموک اجنادین انتاکیا اور مدائن کے مضبوط ترین حساروں کو ملیا میٹ کر گئے شہادت ہے شہادت ہے مقصود و مطلوبِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی جہادِ علم کے لیے اہلِ عبائتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صلح اور گلہ سے بے آزاد ہرس و آز سے بے نیاز بے پرواہِ نشیب و فراز ایسی متوازن متدل کش جو کربلا کے زہرہ گداز حادثے کو بھی پرے کا نہیں سمجھتے دورِ حاضر استثنائی نہیں ہے it's no exception جو رسولِ اکرم کی حدیث میں ہے غالب علماء و کام ایک جان دو کالب ایسے میں امید دم توڑتی نظر آتی ہے توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آتی جو کلم اٹھاتا ہے کلم کار دیا جاتا ہے سر اٹھاتا ہے سر کار دیا جاتا ہے اہلِ جبروستدباہ کو شہیدوں کے سر کارٹنے بڑے پسند ہیں انہوں نے بڑے تفاخر سے کہا ہے کہ مسلمان آرزوِ شہادت رکھتا ہے تو ہم بڑے شوق سے اس کی شہادت کی آرزو پوری کریں گے تنز و تشنی کی دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے دہن مارِ آتشین کی طرح ہیں جو ہر طرح سے مسلمان کو ڈس رہے ہیں ان کو نفسیاتی عذیت پہنچا رہے ہیں پریکٹیکل عذیت پہنچا رہے ہیں کچھ وہ پہنچا رہے ہیں کچھ ان کے کارندے پہنچا رہے ہیں شکستہ پائی نے منزل کو نظر سے اوجل کر دیا ہے ایمان و اسلام اتنا کمزور دور کے آیاتِ الہی پہ تصرف ہو رہا ہے قرآن کو اساتیر الاولین سمجھا جا رہا ہے مگر حضراتِ گرامی اللہ بھی کچھ پیچھ لے کر چکا ہے اللہ کسی غریب قوم کو تو نہیں مارتا اللہ کسی پس درجے کی معیصت کو تباہ نہیں کرتا بھوکے لوگوں کو تو اس کو خود بتا ہے حدیثِ قدسی اور رسول ہے کہ بھوکا تو کفر کے قریب ہوتا ہے اس کے مارنے کا دستور جدا ہے اس نے قرآنِ حاکیم میں فرمایا وَكَمْ أَحَلَكْنَ مِنْ كَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِشَتَهَا ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ اپنی معیشت پہ اترا رہے ہوئے ہم قوموں کو اروج میں پکڑتے ہیں بابل اور ننوہ کو اروج میں پکڑا ہم نے حقہ منشی خاندان کو اروج میں پکڑا ہم نے آد و سمود کو ان کے اروج میں پکڑا ہم نے قوم سبا کو اس کے اروج میں پکڑا ہم کمزور قوموں کو نہیں مارتے آپ کم از کم خدا سے محفوظ ہو اس لحاظ سے مگر کیا پرانی بستیوں کے آثار دنیا سے اٹھ چکے ہیں کیا بیشیوں متقبر اور متمرد تہذیبات کے سراغ مادوم ہو چکے ہیں بہت مقام ایسے ہیں خاتین و حضرات کہ ناخنوں سے زمین کھو دو تو کوئی نہ کوئی نشان عبرت حاصل ہو جاتا ہے بہت مقام ایسے ہیں خروج دجال سے بڑا کیا فتنہ ہوگا جو تاریخ عالم کے مقدر میں ہے میں اگر آپ بھول گئے کہ خدا کیا کہتا ہے لمن الملک اليوم بتاؤ تو ملک اس کا ہے وللہ الواحد القحار کیا اس کے سامنے دجال پھڑ کے کیا اس کا خوف ہمیں دلایا جائے گا جو جلال و اکرام کا رب وضاحت سے آپ کو ولمن الملک اليوم وللہ الواحد القحار میں واحد ہوں میں قحار ہوں کیا بہرانوں کے اس جہاں میں یہ لوہے اور آگ کی چیل اور کوئے آپ کو ڈرائیں گے ان کا خوف آپ کے دلوں پہ تاری ہوگا کہ آپ فراموش کر گئے کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں ہر دجل و فریب میں اس دنیا کے ہر بہران میں قوت و استعدباد کے ہر مظاہرے میں فرائین و نمرود و آمان کے اس دور میں بھی اسلام کو لیوزہرہو علا دین کلہ ہر حال میں اپنے دین کو ہم غلبا عطا فرمائیں گے کیا آپ حدیث رسول کو فراموش کر بیٹھے کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت فتنہ دجال پہ غالب آئے گی آپ کب بھول گئے آپ بھول گئے آپ کب بھول گئے کہ صرف اور صرف جہاد علم عمل اور علم جہاد تربیت نفس اور جہاد بسیف ہی اس علمیے سے باہر نکالنے کا آپ کا واحد ذریعہ ہے جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا تومار ہے جہاد کے بغیر اسلام بکھرے ہوئے کاغذوں کا تومار ہے اسلام جہاد کے بغیر جسد بیجان ہے جہاد اسلام ہے اور اسلام جہاد ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ اس دوسرے سیشن کا آغاز انشاءاللہ عبرار الحقی نات سے ہم کریں گے عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نات ضرور سناوں گا اس سے پہلے صرف میں اپنے تھوڑے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کا یہ میری بڑی فیورٹ شخصیت ہیں اور میں آپ لوگوں سے یہ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً آج سے چھ سال پہلے مجھے میری طبیعت کچھ عجیب ایک انزائٹی کا شکار ہوئی کسی وجہ سے وہ ہسپیٹل کے حوالے سے اور میں کافی طبیعتاً جنونی سا آدمی ہوں اور وہ ایک بھوت سر پہ سوار ہوا اور ان دنوں بڑی پرابلمز آ رہی تھیں ہسپیٹل کے معاملے میں معاملہ ٹھیک نہیں جا رہے تھے تو ایک انزائٹی اٹیکس میرے مجھے ہونا شروع ہو گئے میرے لیے بڑا عجیب معاملہ تھا تو میں نے مجھے کسی نے پروفیسر صاحب کے بارے میں بتایا تو جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے انہوں نے ایک تسبیح دی اور وہ امیزنگ اثر اس میں تھا اللہ تعالیٰ کے نام تھے اور وہ دن جائے اور آج کا آئے میں وہ تسبیح کر رہا ہوں اور انزائٹی اٹیک تو بڑی دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اور اتنی آسانیاں ہر کام کے اندر مجھے ہوئیں کہ جس کا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اور میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ پروفیسر صاحب کا نالج تعلیم جو دے رہے ہیں یہ پاکستان کے نوک اینڈ کارنرز کے اندر جائے اور خان صاحب نے جو اچھی بات کی کہ ان کے جو خیالات ہیں میں تو ان کو مذہبی سائنٹسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریسرچ ورک ہے انفرچنیٹلی پاکستان کے اندر ہوا ہی نہیں تو ان کے اندر ان کی تعلیمات کے اندر جو میں نے ایک دیکھی دین کے حوالے سے بعد وہ کہ ریسرچ پر مبنی ہے یہ بات بڑی اہمیت کی عامل ہے اور اس معاملات کو ان کی بات کو میں تو جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہ پھیلاتا ہوں اور یہی میرا پیغام آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اتنی ساری تعداد میں اور اتنے سارے انٹیلیکچولز ہیں یہاں پہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو بات کو سمجھنے والے ہیں تدبر کرنے فکر کرنے والے لوگ ہیں جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایسے لوگ ایک چھت کے نیچے بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں اور روپر فیسر صاحب کی ڈائنیمک شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہیں میرا پیغام یہی ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں میں تو وہ تسبیح آگے دے کے چھوٹا سا پیر بھی بن گیا ہوں میں نے بڑے لوگوں کو آگے دیا اور میں نے فیسر صاحب سے اس کی اجازت لی ہوئی ہے اور یقین کرے لوگ مجھے بڑا شوق سے فون کرتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا کام کیا اس تسبیح نے تو آگے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو پھر میں ذرا تھوڑے سے غرور سے کہتا ہوں نہیں ابھی ٹھائر جاؤ میں بتاؤں گا جب دینی ہوگی لیکن پھر میں کہہ دہتا ہوں نہیں آگے دو کیونکہ obviously نیکی کا کام ہے اس کو جتنا بھی پھیلا جائے وہ کام ہے دوستو hospital کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے ضرور یہ آپ لوگوں کو information دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو شروع کیا تھا ہم نے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساڑھے تین سو ملین روپے کا project اب نہ صرف کہ مکمل ہو چکا ہے بلکہ چل رہا ہے بڑے احسن طریقے سے اور اب تک لاکھوں مستحق مریضوں کا مفتلاج ہو چکا ہے 95% لوگوں کا مفتلاج کرتے ہیں ہم لوگ dialysis machines چل رہی ہیں operations ہو رہے ہیں surgical centers چل رہے ہیں operations ہو رہے ہیں سارے معاملات جو ہیں وہ مختلف departments کے حوالے سے وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس hospital کا جو اس کو چلانے کا خرچہ ہے وہ کافی بڑا ہے اس کے لیے آپ لوگوں سے continuous support کی میں اپیل کروں گا کیونکہ اس طرح کے hospital جس کی visibility بھی کم ہو remote area کے اندر ہو لوگ وہاں جا نہ سکتے ہوں پندرہ سولہ specialist وہاں پہ serve کر رہے ہوں تو اس کی پیرامیڈکل سٹاف کی doctors کی salaries ہر معاملات کو چلانا کافی کو تقریباً 10-12 million 10-12 million روپیز ہر مہینے کا یہ خرچہ اس میں آتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا بھی ضرور خیال لکھیں گے اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر شکریہ دا کروں گا اور اپنی نات کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا احمد عدیم قاسمی صاحب کا کلام ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کا فیپا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ اس ٹاپک کے حوالے سے بڑا ریلیمنٹ ہے کہ ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا راستہ دیکھتی ہے میں مسجد اقصہ تیرا کچھ نہیں مانگتا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں بھر پیسا یا تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پیسا یا تیرا کچھ نہیں مانگتا مانگتا شاہ ہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشہ کا فیپا تیرا مانگتا کچھ نہیں مانگتا بہت علمی اور فکری سیشن ہوتا ہے یہ اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ سوال خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو فیسر صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک سوال کا جواب ضرور دیا جائے میرا امران خان صاحب اور امید گل صاحب صاحب تشریف رما ہے یہ ہم پاکستان کے مایناز سیاستدان بھی ہیں ان سے سوال ہے کہ اس وقت ملک میں جس کا لچر کا تشہیر کی جا رہی ہے اور ملک جس مقصد سے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا میں قائدین کو دکھی دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں جتنے بھی مرکزی قائدین ہیں ان کو اس یلگار کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو چوڑیاں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں اس کا میرے سینئر ہیں جنرل حمید گل صاحب تو میں کہوں گا کہ آپ ذرا اب بولنگ اٹیک اوپن آپ کو میں اجازت دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر دوسری انٹسر شروع کروں گا لیکن میں اس سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سے ہمارے سے کیا لوگ سوال پوچھیں گے کیونکہ ہم خود آپ کو سننے آئے تھے اور میرے لئے جو آپ نے خاص طور پر جہاد کی جب آپ نے بات کی تو مجھے جو مجھے جو انٹرسٹ کی آپ کی جس جب آپ نے زمینی حقائق یا جس کو جنرل مشرف پراغمیٹرزم کہتے ہیں آپ نے جو اس کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے فورم میں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستانی قوم کو خوف دلوا دلوا کے اتنا ڈراد ہی ہے کہ ہم بجائے کوئی اپنے لوگوں کے حق کی بات کریں کوئی ہیومن رائٹس کی بات کریں جو ہمارے پاکستانیوں کے وائلیٹ ہو رہے ہیں ناؤ گیارہ کے بعد وار آن ٹیررزم کے بعد پاکستانیوں کو اٹھا اٹھا کے باہر لے گئے ہماری ایجنسیز ایف بی آئی کے ساتھ مل کے وزیرستان کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ مکمل طور پر سینسرشپ رکھی گئی وہاں اپنے فوجی بھی مرے اور اپنی شہری مرے اور جو پکڑے تو تیرہ تیرہ چودہ سال کے اوزبیک پکڑے بچے اوزبیک کے اور ان کو بتایا گیا کہ جی یہ دہشتگرد ہیں تو یہ ساری پالسی اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کہ بار بار حکومت کے وزیر آکے پبلک کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ امریکہ کا ہر کمانڈ نہ مانا تو ہمیں برباد کر دے گا امریکہ تو خود ہی خوف دلواتے ہیں اور یہ آپ نے میں میں آپ کو ایک ٹیلی ویجن پروگرام کا بتاؤں کہ میں شیخ رشید کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھا تھا تو میں نے صرف ایک بات کی کہ کیا ہم امریکنوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کی اپنے شہریوں کے اپنے شہریوں کو جو رائٹس دیتے ہیں وہ ہم بھی اپنے شہریوں کو دے دیں کیا یہ اتنا مشکل ہے امریکنوں کو کہنا کہ جو آپ کے شہریوں کے ہیومن رائٹس ہیں وہ ہمارے شہریوں کے بھی ہونے چاہیے تو آگے سے شیخ رشید مجھے کہتا حمران صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمارا تورہ بورہ بنا دے گا امریکہ ٹی وی کے اوپر ساری پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتے ہم اتنے گر چکے ہیں انگریز کی غلامی کے دوران اگر کسی بھی انسان کے اوپر دہشتگردی کا چارج لگتا تھا چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو عدالت کے اندر پیش کرتے تھے انگریز کی غلامی تھی اس کے خلاف جو بھی کھڑا جس کو وہ انگریز دہشتگرد کہتا تھا اس کو بھی چوبیس گھنٹے کے بعد ایک چارجز پیش کرتے تھے اس کے رائٹس تھے آج ازاد پاکستان کے اندر لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں ایک ڈاکٹر آفیہ اس کی ماں کا مجھے ٹیلیفون آیا روتی ہوئی کہ بیٹی گئی ٹرین سٹیشن میں اسلام آباد جانے لگی وہاں سے غائبی ہوگی ابھی تک نہ پتا چلا کدھر گئی ڈیڑھ سال کی اس کی چھوٹی بچی دو اور بچے کی بیوی کا ٹیلیفون آیا دو سال سے شگر کا پیشنٹ کوئی چارجز نہیں لگا ہے ان کے اوپر غائب کیے ہوئے ابڈک کیے ہوئے ایسے کئی اور کیسز ہیں تو یہ ساری پالسی اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو پہلے خوف تلواتی ہے کہ جی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو امریکہ برباد کر دے گا اور اس کے بعد جو بھی ہمارے رائٹس وائلیٹ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کو یہ جو لیکچر آپ نے دیا یہ بڑے فورم پہ دینا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو بتانا چاہیے کہ کبھی بھی پالسی خوف کے اوپر نہیں بنتی پالسی پرنسپلز پہ بنتی ہے قوم اپنے انٹریسٹ کو سامنے رکھ کے بناتی ہے اپنے ویژن کو سامنے رکھتی ہے کہ کس مقصد سے پاکستان بناتی ہے ویژن کی سمجھ نہیں آ رہی ایک نئی پالسی آئی ہے انلائٹن موڈریشن میں بڑی سمجھتا ہوں کہ مجھے انگریزی کافی لوگوں سے بہتر آتی ہے لیکن میں ابھی تک اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہ انلائٹن موڈریشن کا کیا مطلب ہے میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کیونکہ اس کا مطلب تو کچھ ہے نہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کا مطلب یہ ہے دو تین مطلب نکل سکتے ہیں ایک تو یہ کہ چپ کر کے امریکنوں کی غلامی قبول کر لو دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ موڈریٹ وہ مسلمان ہیں جو کہ ایک مغربی طور طریقے اپنا چکا ہے اور مغربی ویلیو سسٹم اپنا چکا ہے وہ موڈریٹ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے موڈریٹ کا مطلب وہ اور آپ دیکھ لیں سارے ہمارے جتنے اوپر آج وزراء اور جتنے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لوگ یہ نہ کہہ دیں یہ بیک ورڈ ہے بیک ورڈ اور آگے موڈر مسلمان یا موڈرٹ مسلمان وہ ہے جو کہ ایک ویسٹنائز مسلمان ہے تو یہ ایک اس کا جو سب سے برا نقصان ہے وہ ہمارے نوجوانوں پہ ہے اور وہ نوجوانوں پہ اگر آپ نے نقصان دیکھنا ہے تو ہماری ٹی وی چینلز آپ دیکھ لیں اس میں ایک کلچر نکلا ہے کہ جو ویسٹنائز چیز ہیں اس میں فخر کیا جاتا ہے کہ اگر میں ویسٹن ہوں تو فخر ہے ویسٹنائزشن اور موڈنائزشن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے موڈنائزشن اور ویسٹنائزشن میں کوئی ضروری تعلق نہیں موڈنائزشن تو انسان کا ذہن آگے بڑھتا ہے پروفیسر صاحب نے بات کی پروفیسرز کی یونیورسٹی پروفیسرز کی جو ییل اور ہاورٹ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اصل میں تو جب تک آپ کے ملک میں اریجنل تھوٹ نہیں آتا جس کی اب یہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ جب اپنے ذہن کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کاپی نہیں کسی کو کرتے آپ ضرور ساری دنیا میں سے نالج گیدر کریں لیکن پھر اس کو خود پروسس کریں اریجنل تھوٹ تو وہ ہوتا ہے تو آج ہماری ملک میں ویسٹنائزشن کے نام پہ ویسٹن کلچرل امپیریلزم کو امپوز کیا جا رہا ہے ہمارے ملک پہ اور وہ جس طرح میں نے کہا ٹی وی پہ آپ رفلیکٹ کر لیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو اور یہ سگنل دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ اگر آپ نے موڈن ہونا ہے تو ایک ویسٹن کلون بن جائیں جو بھی مغرب سے خواہد بشکیا ہے ماشاءاللہ تعالی یہ تو آپ نے بہت مناسب جواب دے ریا ایک جواب میں آپ کو درہ دفاعی پوزیشن میں جانا پڑے گا میرے پاس یہ سوال آیا ہے کہ آپ کے ہسپتال میں فری علاج کیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں مفتلاج نہیں کیا جاتا اور لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے آخر ایسا کیوں آن ویسا شوگت خانم کینسر ہاسپٹل یہ ایک موجزہ ہے پاکستان اس کا میں کریڈٹ نہیں لیتا ہے اس سب پاکستان کی قوم کو کریڈٹ لینا چاہیے یہ دنیا کے اندر واحد پرائیوٹ کینسر ہاسپٹل ہے جہاں در ستر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے ہسپتال ہر سال خسارہ کرتا ہے پچپن کروڑ اپائے کا ستر فیصد مریض کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتے ہوئے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً پندرہ کروڑ عبادی کے اندر ایک کینسر ہاسپٹل ہے برطانیہ کے اندر چھے کروڑ لوگوں میں پچاس کینسر سینٹر ہیں امریکہ میں دھائی سو کینسر سینٹر ہیں یہاں ایک ہاسپٹل ہے سارے جگہ سے لوگ اس ہسپتال آتے ہیں ہسپتال بھرا ہوا ہے ہر روز ہمیں مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے صرف ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کی کینسر فرسٹ ایج پہ ہو یعنی کہ مریض لا علاج نہ ہو جن کی کینسر پھیل جاتی ہے ان کو میں واپس کرنا پڑتا ہے اور ہر روز مریض واپس کرتے ہیں تو جب مریض کو اب واپس کرتے ہیں تو ان کو یہ شد تاثر ہوتا ہے کہ ہمیں اس لیے واپس کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یہ بالکل غلط ہے ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں ساری جتنی کینسر ہے اس کا علاج نہیں کر سکتا اس لیے ہم کراچی کے اندر اتنا حالانکہ یہ ابھی پچپن کروڑ کا خسارہ ہے ہسپتال میں ہر سال اس کے باوجود کراچی کے اندر دوسرا کینسر ہسپتال شروع کرنے لگیں صرف اس لیے کہ اتنی زیادہ کینسر ہے اور ایک ہسپتال کافی نہیں خاضروں حضرات ایک طریقہ تو وہ تھا کہ ہم نے ان سے پوچھا اعتراض کیا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں اور ایک ایسی کاز کے لیے جو نہ سیاسی ہے جو پیور اخلاقی اور انسانی ہے اور ہم ہر ممکن حد تک اپنے صدقات اور دوسرے نظام کے ساتھ خان صاحب کے سسٹم کی مدد کریں تو پھر ہم اس گلے کو بھی شیئر کریں گے اور اس ذمہ داری کو بھی کو جو بحثیت قوم ہم پر اور بحثیت مسلمان ہم پر آئید ہوتی ہے جی خان صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم چندہ جمع کرنے کے لیے بھارتی ادھکاروں کے محتاج ہیں دیکھیں میں پندرہ سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں میں نے اللہ سے جب میں مکہ گیا عمرے کے لیے تو میں نے دعا کی کہ اللہ اب مجھے اس سے ازادی دے دے کیونکہ پندرہ سال پیسے کٹھے کرنا بڑا ٹائم ہوتا ہے فنڈ ریزنگ بڑا مشکل کام ہے جن جنوں میں سے آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے آپ کو سمجھ ہوگی کہ بڑا مشکل کام ہے میں تو سمجھتا تھا کہ عمر خان کو میں نے بلایا ہے وہ مسلمان بھی تھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ہاں ہندوستانی تھا لیکن پاکستانی مسلمان جو ایک اچھا کام کرنے آیا ہے میں تو شکر کرتا ہوں کہ ایک اور تجویز آئی تھی وہ میں نے اس پہ نہیں عمل کر لیا کسی نے کہا تھا اشوریہ رائے کو بلا لے تو اس کا پتہ نہیں کیا ریاکشن ہونا تھا بہرحال میں آپ کو صرف کینسر کی ایک آپ کو آپ کو تاکہ پتہ چل جائے ہر ایک ہزار کینسر کا مریض جو پاکستان سے باہر امریکہ یا انگلینڈ میں علاج کرواتا ہے اس کے خرچے کے اوپر جو وہ خرچہ باہر کرتا ہے آپ ہر سال پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں آپ کو اندازہ لگائیں کہ اگر ہزار کینسر کا مریض باہر علاج کرواتا ہے کینسر کا تو اس کے اوپر کم از کام خرچہ پینتیس سے پچاس ملین ڈالر ہے سب سے مہنگا علاج ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہاسپٹل کیاں اس لیے ضرورت ہے کیونکہ عام آدمی باہر جا کے کینسر کی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا اس کا خرچہ عام ایوریج خرچہ اگر آپ باہر جائیں گے جو علاج شوکتھانہ میں پانچ لاکھ کا ہوتا ہے وہ آپ اگر جائیں گے انگلینڈ میں یا امریکہ میں وہ چالیس یا پچاس لاکھ کا تو اس لیے یاد رکھیں کہ کینسر کے لیے اس وقت بڑی ہمارے پاس ابھی پوری فصل ایک ہاسپٹل ہے صرف تو یہ ضرورت ہے اس ملک کے اندر کے بڑا کریں ہم اپنے ہاسپٹل کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوسرا بھی کراچی میں شروع کریں خان صاحب ایک سوال کیونکہ کرکٹ آپ کا فوس لب ہے پارستان کی ٹیم جاری ہے انڈیا کیا پروسپیکٹس ہیں یہ میرے سے آپ نائی سوال پوچھیں کیونکہ میں ابھی ٹیم کو ہی لیکچر دینے جا رہا ہوں سات بجے میں نے ٹیم کو بات کرنی ہے اتنی زیادہ امید تو نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کیونکہ اگر ان کی پچھلی پرفارمنس دیکھی جائے تو ٹیم میں فائٹنگ سپرٹ جو ٹیم کمزور ٹیم بھی اچھا ریزالٹ دے لیتی ہے اگر وہ ایک بن کے کھیلے بدقسمت ہی ہے کہ ٹیم میں وہ فائٹنگ سپرٹ نہیں نظر آ رہی ہے حضرت ان کی فنش خراب ہے اس کے بارے میں ویسے تو بہت اچھا ویسے آستے لیے کہ وہ بھی کئی مرتبہ ہرانے کی پوزیشن میں ایک مرتبہ ہران نہیں دیا یہ فنش کیسے ٹھیک ہو سکتی دیکھیں پروفیسر جی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے اس وقت ان کی بیٹنگ بولنگ زیادہ بہتر ہے لیکن ہم آج سے میں آخری دفعہ جب انڈیا ٹور کیا تھا ہماری ہماری تب بھی انڈیا کی ٹیم ہمارے سے آن پیپر زیادہ بہتر تھی لیکن ٹیم نے فائٹنگ سپرٹ سے ساری ٹیم ایک بن کے کھیلی کمزور ٹیم نے طاقتور کو ہرا دیا یہ ٹیم اگر ایک بن کے کھیلے ٹیلنٹ ان میں ہے لیکن آن پیپر اس وقت ہندوستان زیادہ بہتر ہے اور اگر انہوں نے کوئی ایکسپشل پرفارمنس نہ دی تو ریزالٹ اچھا نہیں ہوگا شکریہ امران بھائی فیس صاحب آپ کی اجازت سے پہلا سوال آپ سے بڑا براس سوال ہے ہم لوگ پہلی جماعت سے پڑھتے اور سیکھتے آئے ہیں کتار بنائیے آپ کی نسل ہمیں یہ پیغام تو دیتی ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتی اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کا عملی مظہرہ دکھانے کا موقع ہے یا نہیں یہ عمومی سوال ہے ڈسپلن کے حوالے سے ہمارے جو ڈسپلن کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اجلت اور مدتوں سے اس احساس کی محرومی سے کہ طاقتوروں کے اور منسلک لوگوں کے اور با اختیار لوگوں کے کام صورت سے ہوتے ہیں جلدی سے ہوتے ہیں تو ہم لوگ مرسینری ایٹیچوٹ کا اظہار کرتے ہیں ایسے بندے کی طرح کہ جس کو معلوم ہے کہ آج کے بعد شاید دوسرا لمحہ مارا نہ ہوگا تو ہماری اجلت ہی ہمارے ڈسپلن کی بے ترتیبی کا باعث ہے اگر ایک مستحکم اور بایقین حکمرانی ہو اور لوگوں کو اعتماد ہو کہ انصاف کی برکت سے اور اعتدال سے اور ہمارے جو حکومتی کارندے ہیں ان میں بھی اسی قسم کا انصاف اور اعتدال ہو تو میرا خیال یہ کہ ہم بہت جلد ہم دسپلن کو پلٹ سکتے ہیں دوسری بات جو ہے وہ خوف کے بارے میں ہے کہ نورملی شاگردوں کو استاد بچپن سے خوف کی وجہ سے ڈسپلن سکھاتے ہیں جب آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ اور اٹریکٹیو نہ ہو اور جب آپ کے کردار میں کوئی ایسی چمک نہ ہو جو دوسر کو متاثر کرے تو ایک بے رنگ بے ربط اور ایک بے مذا سی استادیت جو ہے وہ بچوں کو بغیر لاتھی کے کابو نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ استادوں کا بھی قصور ہے بہرحال میرے پیش نظر جو استاد ہے وہ رب کریم کی جناب سے اپنی عظمت و وزرگی کے لئے کسی کا محتاج نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکل ترین کلاس پائی بتہذیب گوار اور اتنے ظالم اور سرکش طالب علم کو کلاس میں گسنے کی بجائے استاد کی جان کے بھی ڈر پہ ہوئے مگر استاد عظیم نے نہ چھڑی استعمال کی نہ تانہ دیا ویا رکھا نہ بدعا دی اور دنیا کی بتمری استرین کلاس کو صحابے رسول میں بدل دیا صاحب یہ سوال یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے بارے میں جو ان کے انٹرنل فنانوناز ہیں وہ بتا دیتے ہیں ڈیفائن کر دیتے ہیں کیا یہ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے یا تقدیر کا علم آپ کو ہے اور کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے کہ آپ ہمارے سیکرٹ فیالات پڑھ لیتے ہیں دیکھیں آپ میرے خفیہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ غیب و شہود کے درمیان عقل ہجاب ہوتی جسے اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ غیب و شہود کے درمیان صرف عقل ہجاب ہوتی اور جس کی عقل زیادہ متجسس فتنہ جو ہے سراغ رسان ہے اور اس میں تمام الیپنس دنیاوی اور الہیاتی سراغ رسانی کے موجود ہیں وہ یقیناً کچھ ایسے خفیہ رازوں کے پتہ لگا لیتے ہیں جو عمومیت کے نزدیک خفیہ راز ہیں مگر خصوصیت کے نزدیک علم ہوتا اور خصوصی علمائی ان سے آگاہ ہوتے فرض کیجئے کہ آپ کو لفظ کشف استعمال کر جیسے اکتشاف کا لفظ ہے کشف ہے الہام ہے تو کشف اور الہام دونوں علم کی آلہ ترین صفیسٹیکیشن کے نام آلہ ترین صفیسٹیکیشن عقل کی الہام ہے عقل شروع ہوتی ہے جبلت سے اور جبلت کی تمام یقصانیت کی وجہ سے تمام امول لوگوں میں جو ذہانت موجود ہے اس کو ہم کامن انٹیلیجنس کہتے ہیں اس انٹیلیجنس کے حصول میں انسان جانور برگوبار تک یقصان اور وہ درخت بھی انٹیلیجنس رکھتا ہے جس کے اوپر جب کوڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی مہارت سے ان کا خون چوس لیتا جب یہ جبلت تہذیب یافتہ ہوتی ہے اور شناخت علم پاتی ہے اور ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے تو اس کو انٹیلیکٹ کہتے ہیں اور اسی انٹیلیکٹ کی بنیاد پر لوگ انٹیلیکچول بنتے ہیں دانہ اور بینہ بنتے ہیں دانشور بنتے ہیں اور علمیت کے پہ مرکوز ہو جائے مجذوب ہو جائے اور مجہول حد تک اس کے پیچھے پڑ جائے جیسے بارہ سال نیوٹن اسی طرح بہت سارے سائنس دان اور بہت سارے دانشور جب ایک نکتہ مرکوز پہ عقل کو استعمال کرتی ہیں تو جو خصوصی خصوصی علم پیدا ہوتا ہے اس کو ہم انٹیوشن کہتے جسے آپ وجدان کہتے وجدان جب توجہات الہی میں جاتا ہے اور معباد طبیعت کی سیر کرتا ہے اور خدا و انڈ کریم کی عرضو کرتا ہے اور تجاہل سے تعرف کو بڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خصوصی ادراک اور فہم و فراست سے آشنا کیا جاتا ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا تو پھر یہ علم جو ہے انٹیوشن سے آگے بڑھ کر الہام ہو جاتا ہے اور الہام خیر اور الہام شر جیسے شیطان کے لوگوں کو شیطان الہام کرتا ہے خدا کے بندوں کو خدا الہام کرتا ہے اور یہ وہ درجہ اکل ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا اور میں بغیر اس کے بغیر اس کے یعنی اتنے بڑے منصب کی عارض کیے بغیر ایک کامن سٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس درجہ اکل کو جو انٹیوشن سے آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت شیر ہے جو میں آپ کی خدمت ہے کہ نگاہم نکب بگنجینہ دلہا میزد نگاہم نکب بگنجینہ دلہا میزد کہ میری نگاہ لوگوں کے دلوں کے خزانے میں نکب لگاتی تھی جب میں چلا جاؤں تو آپ کو مبارک ہو جب میں چلا جاؤں گا تو آپ اہل ریا و نفاق کو مبارک دینا کہ آج وہ چلا گیا ہے کہ جس کی نگاہ دلوں میں نکب لگا گاتی تھی یہ ایک سوال ہے جو پروفیسر صاحب سے کیا گیا ہے لیکن یہ میں پروفیسر ساجد میر کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شمار فرقے ہر فرقے کے پاس دلائل موجود میں سرات مستقیم چاہتا ہوں میں آپ کے حضور اللہ کے حضور کامیابی چاہتا ہوں کونسا فرقہ صحیح ہے سیدھا راستہ کونسا ہے پروفیسر ساجد میر قرآن پاک نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو جہاں ہوتا ہے وہی اسی چیز کو اور اسی مسلک اور اسی طریقے کو پسند کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے حقیقت بہرحال ایک ہے حق ایک ہے اور شریعت اور پر اس کا میعار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے جو چیز اس میعار پر پوری اترتی ہے وہ درست ہے وہ صحیح ہے وہ حق ہے اس میں فرقوں کی بات بات میں آتی ہے اصل بھی جگہ ہوتے ہوئے اگر آپ حق کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ درست طریقے پر ہیں اور اگر کوئی طبقہ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر حق پر چلتا ہے ان معنوں میں وہ کتاب و سنت کو رحمہ بناتا ہے تو اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اصل چیز کتاب و سنت ہے اس کے میار پر آپ پرکھیں ہر چیز کو اگر خود نہیں پرک سکتے اور اس سمانے میں تو ایسے مشکل نہیں رہا قرآن پاک کے حدیث کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ طریقے ہیں ان کے کئی مجموعے درست ہے یہی طریقہ ہے حق پہچان لے اور حق پر چلنے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں مجموعے اور دوست میں یہ پوچھنا چاہتا ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہدایت اور تعلیم کے تمام رستے جو ہمارے ہیں کیا کسی استاد کی مخصوص بھی اس استاد سے علم و دانش کے سبق حاصل کی جا سکتے ہیں پر ایجام اللہ صاحب ہے اور ماشاء اللہ تعالی حدیث کے سرطاج تو کیا کوئی شخص یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علم آستی کو حنر اور فن کو حاصل کرنے کی ہے اللہ صاحب کے خدمت میں آئے اور علم حاصل کرے مگر ان کی جماعت میں داخل نہ ہو جماعت میں داخل ہونا کوئی شرط نہیں ہے اصل میں یہی بات میں نے کہی تھی حق کو پہچان اور اس کو قبول کرنا یہ اصل چیز ہے جماعت آپ اپنی نسبت کسی طرف بھی کرتے ہوں حق کے ساتھ آپ کی نسبت ہو جائے تو آپ کی زندگی سبر سکتے ماشاء اللہ یہ ایک سوال ہے جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ سریعہ کی نویت کیا ہے اس میں تھوڑے مجاہد نکلتے تھے اور کفار کے کافلوں پر حملہ آور ہوتے تھے کیونکہ اس کو بعض مغربی مفسرین بنیاد بنا کر اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے یہ بہت ہی ستی رائے ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے اگر آپ تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو آغاز اس وقت سے کرنا ہوگا جب آقا اور رسول نے تبلیغ شروع کی جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو کفار نے آپ کو شاب ابی طالب میں اپنے خاندان سمیت مقید کر دیا اس مشکل اور آزمائی سے جب اب نکلے تو مکہ میں آپ تبلیغ کی اجازت نہیں تھی آپ ننحال میں گئے تائف میں وہاں بھی آپ پر پتھر برسائے گئے اس کے بعد آپ ایک شخص کی پناہ میں آئے اس شرط پہ مکہ میں تبلیغ نہیں کروں گا پھر آپ حجات جو کہ حج کرنے لوگ آتے تھے ان سے آپ نے شہر سے باہر منع میں ملنا شروع کیا اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان کو تبلیغ شروع کی اور ایک نوبت آئی کہ آپ کو اس تبلیغ کے مکہ سے نکلنا پڑا اس تمام جد و جہد میں آپ کے خاندان پر جو ستم ٹوٹے وہ آپ نگاہ میں رکھئے پھر آپ اس گھر سے نکلے دوسرے شہر میں گئے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کے کفار کسی قسم کی مہربانی کا ارادہ رکھتے تھے کیا انہوں نے ہبشا کے بادشاہ کو نہیں لکھا کیا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ انہیں مدینہ میں تنگ کیا جائے کیا یہ حقیقت نہیں کہ کفار تمام کفار مکہ اس قافلہ قریش میں اپنی رقمیں لگائے بیٹھے تھے جو قافلہ شام سے مال و اسباب لے کے آرہا تھا کیا تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اسباب اس لیے ہی کٹھے کیے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کو یک دم سے ختم کر دیا جائے کیا اگر رسول نے اپنے دفاع میں اپنے اصحاب سے اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس کافلے پر حملہ آور ہو جاؤ تاکہ ہم ان کی طلب و رسط کے راستے کٹ دیں تو کیا اسے لوٹ مار کہا جائے گا یہ تو جارہیت میں بھی نہیں آتا یہ تو دفاع میں آتا ہے یہ سوال تھا دوسرا سوال تھا پروفیسر صاحب اپنے آپ کو پہچاننے کے مراحل کیا ہے میرے خیال میں اس کا استاد انتہائی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں اس سے پہلے اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ جنرل حمید گل صاحب سے سوال ہے کہتے ہیں جی کہ دو تین دن سے اخبارات اور میڈیا میں متواتر آ رہا ہے کہ عورت کو نکر میں جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ آنکھیں کیونکہ میں تو خود اس پہ کہ چک کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ داڑی اور پردے کو گھر میں رکھو اور بغیر کپڑے کے تانگیں باہر لے تو غلط بات ہے کچھ تو عقل کی بات کریں خاجر حضرات تھوڑا سا جواب اس کا میرا خیال جنرل صاحب سے مختلف ہے کی ہیں اور کیا خوبصورت طریقہ ہے امت مسلمہ کو سبق دینے کا اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی لڑکیاں نکر پہ کے نکلیں مسلمان آنکھیں نیچی کر لیں اس پہ تھوڑا سا اضافہ مجھے کرنے کی اجازت اگر دی جائے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ متقی ہونے کا بقاول پروفیس صاحب متقی ہونے کا یہ مشورہ جنرل صاحب کو چاہیے کہ بوش کو بھی دیں کہ اگر اسے پاکستان اور ایران کا ایٹمی پروگرام پسند نہیں تو اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اگر انہیں ڈاکٹر عبدال قدیر کی شکل پسند نہیں تو جی پروفیس صاحب اگلا سوال آپ سے ہے قرب الہی انسان کی اپنی کابش وں سے ملتا ہے یا اللہ خود انسان کو منتخب کرتا ہے اگر فقیر بائی برت منتخب کر لیا گیا ہوتا ہے تو عوام کے لیے قرب پر وردگار کی اتنی سوقت یں کیوں اپنا قبل آپ کا محمد تعفیق صاحب یہ سوال کتنا غیر ضروری ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں مجھے آپ کو اور سوال کرنے کو اللہ نے پہلے سے مسلمان ہونے کی تعفیق دے دی اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ولایت مخصوص کر دی تو ولایت ہر مسلمان کا حق ہے مسلمان وہی ہے جیسے میں پہلے لیکچر میں کہا چکا ہوں کہ جو طلب خداوند میں جد و جہد کرتا ہے جستجو کرتا ہے آرزو کرتا ہے جہاد کرتا ہے پھر اس جہاد کے سلسل میں خدا اسے کہیں مقام شہادت میں ملتا ہے کہیں مقام خرچ اموال میں ملتا ہے اور کہیں اسے خوف و حضن سے آزاد ایک اس مالدار کو عطا کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی صفت نہیں سوائے مال کے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا اس لئے کوئی ایسی تخصیص اللہ کے ہاں بنوں میں نہیں ہے البتہ درجات بنگان درجات علم سے ہیں اور خدا و اندر کریم بار بار فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک فوق کل علم علیم کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اور درجات فوقیت عبادت تو اور ہوتے ہیں مگر ان کی وجہ سے ولایت اس کا ڈیسیشن نہیں ہوتا بلکہ اصل ڈیسیشن خدا کے نزدیک قربت اور محبت کا درجات علم پہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو بہتر پتا ہے اور قرآن حکیم میں یہ ہے کہ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ امانت علم کو کہاں رکھتا ہے روح کیا ہے اور اس کی فیزیکل ایگزیسٹنس کو لیبارٹری میں ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر ثابت کیا جا سکتا ہے تو کیسے دیکھیں لیبارٹری میں تو فیزیکل ایگزیسٹنس بھی ثابت نہیں ہو سکتا لیبارٹری کے پاس تو اتنے فائنس انسٹرمنٹ نہیں ہے کہ وہ ہی سین اور می سین آر کو دکھاتی پھر ہے یہ تو بڑے مخصوص قسم کے تقنیقی آلات جو بڑی مہارت اور باریکی کی حد تک پہنچے ہوتے ہیں وہی کسی ایسے مفروضہ ایلیمنٹ تک شہادت دیتے ہیں جو عام آدمی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتے تو روح جو ہے میرے نزدیک کچھ احادیث سے اس کا مقام میں تایئر کرتا ہوں اس کے لئے میں یقیناً آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ میں اس کے حق میں شاہر کوئی بہت ہوں کہ خدا اندر کریم نے کہا یا سالون روح کے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ کل روح نام ری ربی ہے عمر اللہ ہے اللہ کا حکم مگر تم لوگوں کو اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے اور قلیل علم کا مطلب یہ کہ بہت ہی کم لوگ شاید اس کو غرض آئے تک پہنچ ایک کہہ سکتے ہیں یا پورے ایک مذہب میں ایک بندہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مذہب کی اس شناخت کو پہنچ مگر کچھ احادیث ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم روح کے ایک پیٹرن اور انداز تک پہنچ سکتے ہیں میرا نظرک آج کے مورڈن زمانے میں روح کی اہمیت سمائینا زیادہ آسان حدیث کدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی ذریعت کو اس کے ہاتھ پہ رکھا تو آدم نے رکھا کہ ایک ہاتھ میں چمکدار دانے ہیں اور ایک ہاتھ میں تاریخ دانے ہیں تو آپ تاریخ دانوں کو دیکھ کے روئے اور چمکدار دانوں کو دیکھ کے خوش ہوئے چمکدار دانے وہ ارواح تھیں جو نجات یافتہ تھی اور تاریخ دانے جو عذاب یافتہ تھی تو اس سے پتہ یہ لگتا اور ویسے بھی اگر آپ غور کیجئے تو روح کہیں مقائد ہے وہ آوارہ نہیں گھومتی وہ بندے کے اندر موجود ہے اور اس کا وجود ہے جب روح کا وجود ہے اس وجود کا کوئی تشخص ضرور ہو گا اور وہ ریڈ کی ہڈی کے آخری مورے میں نصب ہے اور وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے اور نکالنے کا جو انسین آپریشن ملائکہ کرتے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جو روح بظاہر آلائش دنیا میں علج گئے جس کی دلچسپیاں زیادہ ہوئیں کینسر کی طرح اس کے انٹینگلمنٹ ستنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس روح کو کریدتے نکالتے ہوئے اس کی خلاف مرضی ملائکہ اس کو بڑی عذیت سے نکالتے ہیں مگر وہ روح جو دنیا سے ڈیٹیچ رہی اور مرتے وقت اس کا حساب بیلنس اور امدگی میں رہا اس کو نکالتے ہوئے ملائکہ کو یہ داند کی دار کی طرح کہ کسی کی دار آسانی سے نکل آتی ہے اور کسی کی بڑی عذیت سے نکل تی ہے اور کسی کی جب عقل دار نکال نکال اور بھی اضافہ ہو جاتا عذیت تو خاضر حضرات مختصرا میں میں اس کے اوپر کوئی سند نہیں لکھ رہا یا میں یہ نہیں آپ کو بتا رہا کہ یہ حتمی لفظ ہیں مگر میرے نزدیک روح ایک انتہائی فائنسٹ مایکرو چپ ہے جو ہر حالت میں سلامت رہتی ہے یہ اس مایکرو چپ کی طرح جس کی مشین آپ بدل دیں مگر وہ مایکرو چپ سلامت ہو تو اپنا فانکشن کرتی رہتی ہے اور یہ چپ جو ہے پھر ملائکہ ہی بڑی مہارت سے اس کو آپ ریٹ کر کے نکال سکتے ہیں میرے پاس بڑے معزز سرجن بیٹھے ہیں وہ اگر چیلنج قبول کریں تو اور بار تک وہ حدیث ضرور ہے اور جو استاد نے اشارہ کیا ریڈ کی آخری ہڈی کی طرف یہ بھی ایک حدیث ہے کہ زمین سب کچھ کھا جاتی ہے مگر ریڈ کی ہڈی کا آخری حصہ گو ہمارے پاس اس کا کوئی سائنفک ایویڈنس نہیں ہے لیکن اس کا یہ طلب نہیں ہوگا کہ ریڈ اس روح کے اعزاز کی بات ہے جیسے جیسے جس کے بارے میں فرح صاحب نے کہا آدمی نے اسے اچھی حالت میں رکھا اسے آلودہ نہیں ہونے دیا جہاں تک ممکن ہے اسے آلودگیوں سے بچائے رکھا اس کے ایک اعزاز کی ایک علامت ہے اور یہ پوفیسر ساجد می صاحب سے تصویر کشی کے لیے شرع دلیل مصورین کے بارے میں وعید آئی ہے وہ صحیح حدیث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے تصویر کشی مختلف ہے کیمرے کی تصویر سے ان دونوں میں بہت فرق ہے اس میں میں آپ کو بناوں گے اگر اللہ نے اپنے آپ کو اللہ خالق باری المصور کہا تو تصویر کے شیر کے عدب کے ان تمام حصوں میں جو غیر معقول بلکہ احادیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن حشام میں ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ صلی اللہ و السلام کی تصاویر ایک کنیسہ میں موجود تھی اور قرآن نے تعریفی انداز میں حضرت سلیمان کے بارے میں کہا کہ جنات ان کے لئے تماثیل بناتے تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ قویسٹن ابتدا اسلام میں آیا کہ جب بدپرستی بڑی کسرت سے تھی اور رسول اللہ بڑے ہی کیرفل تھے کہ کوئی چیز ان کو ڈائیگریس کر کے دوبارہ بدپرستی کو مائل نہ کر دے اس لئے اس وقت یہ آرڈر مخصوص تھے مگر بعد میں خاندان بنو عباس نے بنو امیہ نے جو اپنے محل بنائے ان پہ انتہا درجہ کی اور بے شمار تصاویر بنائیں جس کو اس وقت کے ہمبل اور شافعی نے چیلنج نہیں کیا اس لئے میرا نہیں خیال کہ تصویر کشی پر کوئی ایسا الزام آ سکتا ہے جیسے قرآن میں تناسخ موجود ہے جگہ جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ہم کہ جب وہ ایک آیت کو منصوح کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہتر آیت دے رہتے ہیں تو اسی طرح بعض احادیث ضرور ایسی ہیں کہ جو پہلے اور معنی رکھتے تھیں اور تبی شاید کبھی کسی بندے کوئی کنشوزن لگتا ہے کہ پہلے حکم خضاب نہ کرنے کا تھا پھر خضاب کیا گیا کرنے کا آگیا حکم تو نہیں آیا مگر کرنے کی اجازت آگئی بعض اوقات پہلی اشیاء حرام تھیں پھر وہ مکروحات میں چلی گئیں تو حدیث بھی ایک پروگرس ہے مذہب اور قرآن کے ساتھ ساتھ تو وہ ان کا تضاد نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل پروگرس ہے جب خطرات ختم ہو گئے کفر شرک پلٹنے گئے تو پردے ڈالو مگر جب آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ابھی آپ کی ذہانت میں اس پرانی مثالیت پرستی کی علامت موجود ہے اور کفر زندقہ کی علامت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پردے لگانے سے انکار کر دیا پھر ایک ریشمی کپڑا ڈکش و نگار والا جب عمر کو دیا تو حضرت کی تجارت ممنوع نہ قرار پائی کسی اور نے بھی تو لینا تھا اور یہ پہمبر سے بائید ہے کہ جو میرے یا ان کے لیے نامناسب ہو وہ کسی اور صحابی کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی اجازتیں موجود تھی پہلے عرصے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا اور مغازی میں ایک روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب مکہ کعبہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کسی کھولو دھو اور یہاں ساری تصویریں ہٹا دو ماں سوا ابراہیم اسماعیل اور مریم علیہ صلی اللہ سلام آپ کھلا گرتے تھے کیونکہ ان کی تصویروں میں ہاتھوں میں تیر تھے فال ڈالنے کے میں اس پر تفسرہ نہیں کرتا اس نے روایت آپ تک پہنچائی دوسرا ایک حدیث تو استاد نے جو بات کی کہ کچھ ایسی تھیں جو لوکل سچویشن میں ایک خاص مقصد کے لیے آقا رسول نے فرمایا دے دوں کہ سوالات کے آغاز میں آپ کی عقیدت میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں یہ شمیم انجم صاحب نے کہا تھا تو میں جب پہلے روز استاد سے ملا تھا تو میں بہت لوگوں سے عقیدت رکھتا تھا تو جو فکرہ میرے نکتہ فکر بنا فکر کا آغاز بنا وہ انفرمیشن دی ہے نیو یورک میں روح پر تجربات ہوئے اس میں انہوں نے روح کا وزن نکالا یہ وزن 67 گرام تھا وہ مرنے والوں کو ترازو میں رکھ دیتے جو ہی روح نکلتی جسم کے وزن میں 67 گرام کی کمی ہو جاتی انہوں نے 10 ہزار تجربات کی تمام مردوں میں 67 گرام وزن کم ہوا آپ کی دلچسپی کے لیے ایک دلچسپ سوال پروفیسر رفیق صاحب سے کہ آپ کو لوگوں نے جادو گھر کہنا شروع کر دیا برائے مہربانی تفسر کر حاضرات آج کا جو جادو گھر ہے وہ آپ کو بتا ہے ڈیویڈ کابر فیلڈ ہے ٹاپ کا ٹاپ اور میں بڑی کوشش کی دو چار ٹرک سیکھ لوں مگر نہیں سیکھ سیکھ جادو گھر میں جو بنیادی فرق ہے کہ ان کی مہارت لفظی اور خیالی نہیں ہوتی بلکہ وقت وقت اور ان کی متحرک بازوں اور ٹانگ وں کا حرک ہوتا ہے جب سے میری ٹانگ زخمی ہوئے میں اس تحرک سے بھی چلا گئی ہوں اس لئے کتن کوئی گمان نہیں ہے کہ میں جادو گھر ہو سکتا ہوں باقی جو ٹھوڑے چار ہنر ہیں وہ آپ یقین جانئے کہ خدا کے حضور سے مہیں کسی جادو گھر کے آستان سے نہیں ملے جنرل حمید گل صاحب سے سوال ہے جہاد کیا صرف ملک سربراہ کی طرف سے اجازت نام ہے مگر حضور نے فرمایا جب قیامت کا نزول ہوگا تو ایک جماعت جہاد کرے گی تو کیا جو جہاد آج کل ہو رہا ہے کشمیر اور فلسطین میں وہ جائز ہیں